اچھک بھرتی نکلی تھی اور وہ بھرتی نکلنے کے بعد سچھا بیبھاگ بیہار نے جو ہے یہ کہا کہ صرف اور صرف بیہار کی لوگ ہی آویدن کر پائیں گے انہوں نے نیواز پاہر پتر مان لیا جس کے کرم میں بڑی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہر پردیس کا بھیرتی یہ چاہتا تھا کہ ہمیں آویدن کا موقع ملے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں حالانکہ پھر سے جو ہے ایک بیہار کوئی بیٹھک کے بعد پریس نوٹ نکالا گیا ہے کہ بیہار راج بیدیالے ادھیا پک کی جو نیمالی ہے اس میں سنسودن کرتے ہوئے میں الگ راجیوں کے بھی بیرتیوں کو آویدن کرنے کا موقع دے دیا گیا اب بیہار کا نیوازی ہونا آوشک نہیں ہے لیکن آوشک ہے آپ کو جو جروری ہے وہ ہے سیٹیٹ پاس اب پورے دیس میں جو بیقتی جو کنڈیڈیٹ سیٹیٹ پاس ہے وہ آویدن کر سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے اس آپ سیٹیٹ میں پاس نمبر کتنے ہونے چاہیے یہ بہت بڑا سوال ہے اور حالانکہ ابھی اس پہ بھی کلیر فائی نہیں ہو پا رہا ہوں میں ان کا بھی بستریت نیمالی جاری ہوگا تو کلیر ہوگا کچھ ساتھیوں کا کہہ رہا ہے کہ جن کے نبے مارکس کے اوپر ہیں یا نبے مارکس تک ہیں وہ آویدن کر پائیں گے جنرل کٹیگری کے ساتھ جن کے کم ہیں جیسے نبے سے کم میں 82 کے بعد جو ہے وہ بیسی اور اسی اور اسٹی کو پاسنگ مارک دیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا وہ بھی بیہار میں آویدن کر پائیں گے کنے یہ بڑا سوال ہے باقی آپ سب اس کے بارے میں کتنا کلیر جانکاری ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کو جرور منسن کریے گا کیونکہ یہ بڑا سوال ہے اور ابھی تک جو جانکاری ہیں لوگوں دوارہ سیر کی جارے وہ یہ کہہ رہی جارے کہ جن کے چاہے ہوئے یا سی ہوں جو بھی ہوں اگر ان کے نبے ہیں تو ہی آویدن کر پائیں گے نبے کے اوپر تک چلیں گے لیکن نبے سے کم 89, 88, 87, 85 یہ آویدن نہیں کر پائیں گے ایسا چیزیں نکل کے آ رہی ہیں باقی اس پہ میں کلیر کروں گا سام تک ملتا ہوں ایک اور بھی بڑی خبر اور بڑی جانکاری ایک ساتھ تب تک کے لئے آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت دھنیوار ملتا ہوں